موسیقی 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 اس نے اپنی صاحب میں یہ غزل گائی تھی تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو آپ کی فرمات پیش کریں اوکے اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا تم بہت دیر تک یاد آتے رہے اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے زہر ملتا رہا زہر پیتے رہے زہر ملتا رہا زہر پیتے رہے زندگی کی طرف ایک دریچہ کلا زہر ملتا رہا زہر پیتے رہے زہر ملتا رہا زہر پیتے رہے روز مرتے رہے روز جیتے رہے زندگی بھی ہمیں آزماتی رہی زندگی بھی ہمیں آزماتی رہی اور ہم بھی اسے آزماتے رہے اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر موسکراتے رہے موسیقی زخم جب بھی کوئی زہن و دل پر لگا زخم جب بھی کوئی زہن و دل پر لگا زندگی کی طرف ایک دریچہ کلا موسیقی موسیقی زخم جب بھی کوئی زہن و دل پر لگا زخم جب بھی کوئی زہن و دل پر لگا زندگی کی طرف ایک دریچہ کلا ہم بھی کوئی کسی ساز کے تار ہیں چوٹ کھاتے رہے گنگناتے رہے اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر موسکراتے رہے کل کچھ ایسا ہوا میں بہت تھ گیا کل کچھ ایسا ہوا میں بہت تھ گیا اس لیے سن کے بھی انسنی کر گیا موسکراتے رہے کل کچھ ایسا ہوا میں بہت تھ گیا اس لیے سن کے بھی انسنی کر گیا اتنی آدھوں کے بھٹکے ہوئے کا حرما اتنی آدھوں کے بھٹکے ہوئے کا حرما دل کے زخموں کے گھر کھٹ کھٹ آتے رہے اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر موسکراتے رہے میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا تم بہت دیر تک یاد آتے رہے اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مہکراتے رہے بہت دیر تک جو اجنبی شہر کے موڑا بہت خوب اجنبی شہر میری تک سوچے پیشنگ structural موڑا انسان سلما اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اسلام علیکم اور آپ کو بہت بہت اید مبارک اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ بارہا سر کے ساتھ یہاں موقع ملا شو کرنے کا انکہ انٹریو کرنے کا لیکن ابھی بہت دن سے آپ نہیں آئے ہیں تو میں آن ایر آپ کو انوائٹ کری ہوں کہ ضرور آئیے لیکن ابھی بہت ہی آپ کا اپنا ایک انداز ہے لیکن سر آپ نے جو نبھایا ہے اور گایا ہے ابھی میں نے آپ کا جو پہلا سیگمنٹ دیکھا ہے اس میں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آواز میں گائیے مطلب ٹھیک ہے سلمان علی صاحب بہت بڑے آرٹیسٹ مہدیہ سنگ خان صاحب ان کا مقابلہ کو ہی نہیں کر سکتا مطلب جو آپ کی اپنی نیچرل آوازیں آپ اس کو کوشش کریں گا بنائیں ہی نہیں آوازیں مطلب وہ اپنا راستہ بھی آپ بھول جائیں گے دیفنیٹلی آپ پر اپنی پہچان نہیں بنا سکیں گے تو کوشش یہی ہے کہ جو خدرت نے آپ کو اپنی آواز دیئے اس کو نکھا رہے ہیں لوگوں کے گانے گائیں اپنی آواز میں نہیں سب سے اچھی بات ہے جو ایک غزل گیت کر ٹھہرا ہونا چاہیے آپ نے وہ ان سے سیکھا وہ آپ کے انداز میں آتا ہے اور کیونکہ یہ سنا لوگوں نے ان کی آواز میں ہے انہی کی آواز میں اس بھی مشہور ہوا لوگوں نے اس کو پسند کیا لیکن آپ نے اپنے کمفرٹ لیول میں بہت اچھا دا گیا مجھے بہت مزا ہے بہت سارے دیکھنے والے بھی کہیں اور گم ہو گئے ہوں گے دیکھیں اید ہے ہی یادوں کا نام اور جو یاد آئے اور رب کی طرف سے یہ موقع بھی ہو کہ وہ موجود ہو تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں تو وہ ایک الگ سلسلہ ہے زندگی کا لیکن جو موجود ہیں ان کو آپ فون کر سکتے ہیں ہم کو بلا سکتے ہیں یہ اپنوں کے نام مان لے یا منا لے مان لے یا منا لے دونوں میں جو ہے وہ تھوڑی فلیکسبلیٹی ہونی چاہیے نیکس کیا سن رہے ہیں میری کوشی یہ ہوتی ہے کہ میں مطلب مختلی سنگروں کو مختلف مختلف ایک چھاپ لگ جاتی ہے کہ آپ میری حسن کو گھا رہے ہیں تو جیسے سلمان نبی صاحب کو میں نے کہا ایک آسیف علی صاحب ہمارے پاکستان کے بہت لیجند تھے دو تین غزلیں ایسے گائیں جو عمر ہو گئے مطلب آج بھی ہم اس کو گھاتے ہیں تو مطلب ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے تو وہ میں ایک غزل بہت خوبصورت ہے خوبصورت ہے دل کو چھو جاتی ہے دل کو چھو جاتی ہے یوں رات کی آواز کبھی چونک اٹھتا ہوں کہیں تُو نے پکارا ہی نہ ہو شاہ میں وعدہ تھا شاہ میں وعدہ تھا ڈھل گیا سایا اور آنے والا مگر نہیں آیا کچھ ہار پیرو ڈالو گل دستے بنا رکھو کچھ ہار پیرو ڈالو گل دستے بنا رکھو آ راستہ میرا پھر آنگن میں سجا رکھو فرشے دلو جائیوں ہی تا صبح ہو بچھا رکھو ہے رات اندھیری یہ چوکھٹ پہ دیا رکھو دروازہ کھلا رکھو کچھ ہار پیرو ڈالو گل دستے بنا رکھو گل دستے بنا رکھو یادہ ہی گئی ہوگی اب آہی رہا ہوگا ڈر جائے نرستے میں سنسان پڑا ہوگا یادہ ہی گئی ہوگی اب آہی رہا ہوگا ڈر جائے نرستے میں سنسان پڑا ہوگا دہلیز پہ جا بیٹھو گھر بھول گیا ہوگا آکری نہ پلٹ جائے دروازہ کھلا رکھو کچھ ہار پیرو ڈالو گل دستے بنا رکھو بھول گل دستے بنا رکھو موسیقی کیا میری لگن اب تک ویسی ہی لگی ہوگی یا مجھ سے بچھڑ کر بھی کچھ اور بڑی ہوگی کیا چاہا میری اس کو ویسی ہی لگی ہوگی یا مل کے اسے ابھی ویسی ہی خوشی ہوگی نہ جانے کب آ جائے دروازہ کھلا رکھو کچھ ہار پیرو ڈالو گل دستے بنا رکھو آ راستہ مہرابے آنگن میں سجا رکھو پرشے دلو جائیوں ہی تا سبو ہو بچھا رکھو ہے رات اندھیری یہ چوکھٹ پے دیا رکھو شاید کے وہ آ جائے شاید کے وہ آ جائے دروازہ کھلا رکھو کچھ ہار پیرو ڈالو گل دستے بنا رکھو گل دستے بنا رکھو گل دستے بنا رکھو گل دستے بنا رکھو شاید مران بھائی کا کمال ہے میرا کوئی کمال نہیں آپ دونوں کا کمال ہے اور سننے والے بھی چاہیے سننے والوں کی بات ہے میں نے کہا سننے والوں کو بھی بات ہے آپ جو آپ کے سننے والے شاید کے سننے والے اوپنے والے اوپنے والے امران بہت خوش سننے والے اور میں سننے والے مران کیا بہت خوش اوپنے والے اوپنے والے اوپنے والے اوپنے والے اوپنے والے اوپنے والے اور اوپنے والے اوپنے والے وہ اوپنے والے وہ دروازہ کھلا رکھتے ہیں تو وہ رونے لگے وہ دروازہ کھلا رکھتے ہیں کہ وہ دروازہ کھلا رکھتے ہیں میں یہ نہیں کہہی کہ آج کام نہیں ہو رہا آج بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے ہمارے جانے کے بعد شاید لوگ آج کے دور کو یاد کریں گے لیکن ایسے شاعر جو آپ کی آنکھوں میں آنسو لیا ہے یہ پوری ایک فلم ایک پیکچر ہے اور ہر شخص اس کو اپنے حالات کے حساب سے ریلیٹ کرتا ہے شاید کوئی خوشی میں یاد کرے گا کچھ کسی کے بچڑے پر یاد کرے گا لیکن کتنا خوب کتنا وزن کے ساتھ لکھنے والوں نے لکھا گانے والوں نے تو اپنی ادا شامل کی کمپوزرز کی بات ہے لیکن جو لکھا گیا ہے وہ خوب ہے آج آپ کو وہ غزل گیت کے شاعر بھی نہیں ملتے ہیں شاعر نہیں ہے وہ موسیقی ختم ہو گئی گا کچھ بھی بڑے مزے کے چلے ہیں میں نے باؤنس کر دیا فائنائنس کر دیا مجھے تو اتنا غصہ ہے اس موزک پہ مجھے تو اتنا غصہ ہے اس موزک پہ لیکن آپ اسو کال کہتے ہیں جی اولڈ سکول جی اولڈ سکول ہی اچھا ہے اگر وہ بہتر تھا یہ انویسمنٹ تھی جو لوگوں نے کی اپنے فن کے ذریعے آج ہم جو انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے وہ خسارے میں جائیں گے ہم ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ جس طرح ہم ایک ریڈی میٹ سوٹ کو ہی لیتے ہیں جا کے وہ ہم کچھ عرصے میں اس کو ڈسپوس کر دیتے ہیں لیکن جو ہم نے شادی کی شیروانی یا سوٹ سلایا ہوتا ہے نا وہ ہم سمحال کے رکھتے ہیں کہتے ہیں یہ سب سے بیس ہے تو یہ جو ابھی جو ٹائم بینگ گانے آتے ہیں یا گیت آتے ہیں وہ ایسی آتے ہیں اور ایسی چلے جاتے ہیں لیکن جو محنت کر کے کسی نے کمپوس کر کے میوزک کر کے بنایا ہوتا ہے گایا ہوتا ہے وہ پھر آگے تک جاتا ہے لٹلی تین چار بار سننے کے بعد اب آپ کو لگتا ہے لنی آپ سر میں دردور ہے اب یہ دوبارہ نہیں سن سکتے بہت کم لائف ہیں وقت ہم کم ضائع کریں گے اور بہت سارا کچھ سنیں گے سر کیا سنا رہے ہیں جی امیان بھائی اچھا مجھے ایت ایت تھی تو میں نے کہا آج وہ بھی سر سر میں کہہ دیتی ہوں کہ آپ کو موقع ملے کہ میں کپڑے بدل کر جاؤں کہاں یہ خلیل حیدر خلیل حیدر صاحب نے کہا بچارے گایا چلے گئے وہ کپڑے بدل گئے ایک اس رنگ کے کپڑے نہ پہنا کر لیکن وہ اتنا فیمس نہیں ہوا اتنا فیمس نہیں ہوا اب کیا ہے آپ کا نیکشن میں خان صاحب میڈی آسان کی ایک چاروں کے دنیا کسی پیر میں ہاں دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں مختلف طرح سکر 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 دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں ایک ایک دل ربا ہے دل میں وہ پھوروں سے کم نہیں دنیا کسی کے پیار میں موسیقی 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 سکر موسیقی 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 یہ روپ کا قلدر دہکا ہوا یہ جسم کا چلدر مہکا ہوا مہکا ہوا انظام نہ دینا پھر مجھ کو ہو جائے اگر نادانی سی تیرے بھیگ بدن کی خوشبوں سے بکھرا ہوا کا جل آنکھوں میں بکھرا ہوا کا جل آنکھوں میں توفان کی حلچل سانسوں میں یہ نرم لبوں کی خاموشی یہ نرم لبوں کی خاموشی پلکوں میں چھپی حیرانی سی تیرے بھیگ بدن کی خوشبوں سے لہریں بھی ہوئیں مستانی سی تیری زلف کو چھوک کر آج ہوئیں خاموش حوا دیوانی سی ہوا ہوا کی بنکھیں کیا بات ہے جی بہت جو بہت مزای دار میں نے اس کی خوشبوں سے اس پاری350 Sayuri خشبوں سے رکھا میرے رہے جب خوشبو کنٹینئی نظر آئے گی ان کی قربانی کے اور ظلف بھی ان کی بکھر رہی ہوتی ہے یہ یہ مت کی جائے گا اور آج ویسے بھی جب صبح میں آفس آئیتی تو اتنا اچھا موسم تھا ایک ایسا تھا کہ اب بارش ہوئی اور جو میرے بابا اندرائی بابا وہ کہہ رہے تھے دعا کریں بارش نہیں ہو اور نہ بہت گند ہو جائے گا آدھے لوگ جو نمو یہ دعا کر رہے ہیں بارش نہیں ہو آدھے لوگ کر رہے ہیں اور ٹوٹل بریک ڈاون ہو گیا تھا کراچی، سندھ، بلوچستان، کهی لائٹ نہیں تھی یہ اتنا بڑا ہم نے اس وقت لائٹ اٹھایا تو ابھی اید کل انشاءاللہ مدربانی ہونا ہے سارے معاملات ہیں اب لوگ در رہے ہیں کہ آج اتنا میس ہو جائے گا تو پھر کل اس کو کسے مینج کر سکیں گے تو یہ سارا جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ جو بھی مینجمنٹ تھی اس نے اپنا کام ارکت نہیں کیا کردار ادا نہیں کیا جس کے لئے آج لوگ جو ہیں وہ اس چیزوں کو سفر کریں مطبعی اللہ کی مہربانی ہی سمجھ لے کہ بارش نہیں ہو رہی بچائے اگر خودانہ خاصتہ ہو گئی تو آپ امیجن نہیں کر سکتی ہیں اور کیونکہ اب تو سب آف پر بھی چلے گئے ہیں اپنے اپنے شہروں میں کس کو برائیں گے مومائل فونز بھی لوگوں نے آف کر دیا اچھا ایک تو وہ ایکشل جو ہے کراچی میں پرابلم وہ پھر ابھی قربانی کی ویسے اور جو علائشے ہو جائیں گے ان کو اٹھانے میں بھی ہا لیکن آپ آپ نے خود اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہے دیفنیٹلی جو مونسپل کمیجن کی بھی ذمہ داری ہے محکموں کی اس جگہ تک پہنچا دیں ہاں ہاں آپ ان تک ان گاڑیاں آپ کے علاقوں میں آ رہی ہوں گی نہیں آ رہی تو کمپلین کریں کمپلین نمبرز بھی بتایا جا رہے ہیں اور آپ اپنے گھر کے باہر بھی کوشش کریں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بس اپنی سفائی کر لی باہر سارا مسک کر دیا گلی میں آپ نے اسی راستے سے گزرنا ہے دوسروں نے آپ کے گھر آنا ہے توڑی سفائی کا خیال رکھنا ہے وہ بڑا امپورٹن ہے کیونکہ جیسے ٹائم گزرتے ہیں سمیلیاں اس طرح کی چیزیں بڑھتی ہیں سو نیکس گیت سر امیان بھئی اچھا یہ میرا اپنا ایک سونگ ہے جو میں نے لکھا بھی خود ہے ہم نے اپنے بھائی نہیں آئے سا مجھے چگزیں بکر اور یہ یوٹیوب بھی 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 بڑھتا ہے لیکن احداثی nhau نے ایک سورو دیو ویڈیویوں نہیں بہتا ہے آپ کو دیکھا요 لئے جانا آج یہ صرف اولہا آپ کا رہے ہیں آج یہ ویڈیو دیکھے۔ یہ ویڈیو جات کر دے امیان دن تیری یاد میں گزرتا تھا تو کسی اور کی امانت تھی پھر بھی میں تجھ سے پیار کرتا تھا بے درد زمانے سے ہمیں کیا کیا نہ ملا سب کچھ ملا ہے ہم کو مگر پیار نہ ملا درد زمانے سے ہمیں کیا کیا نہ ملا سب کچھ ملا ہے ہم کو مگر پیار نہ ملا بے درد زمانے سے ہمیں کیا کیا نہ ملا موسیقی 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 تو وہ چاہے لیسن تھا یا وہ بلیسنگ تھی جو بھی تھا اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کے پاس مومنٹس ہی نہیں ہیں کہ آپ کسی مومنٹ کو یاد کر کے مسکرائیں یا آنسو آئیں کوئی بات نہیں زندگی گزرتی ہے تو آنسو بھی آتے ہیں مسکرہات بھی آتے ہیں بٹ مومنٹس بنانا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور محبت تو ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ اگر اعتراف ہی نہ کرسکے تو پھر تو محبت ہی نہیں ہے پھر تو اس کو یاد ہی نہیں کرنا چاہیے آپ کو رائٹ سے کچھ زیادہ سینٹی اور محبت والی باتیں ہیں اعتراف اور اقرار دو الگ الگ چیز ہیں تو آپ اعتراف کہہ رہی ہیں اعتراف تو بندہ خود سے بھی کرسکتا ہے ہاں تو خود سے کرے گا تو اقرار کرے گا جب اعتراف ہی نہیں کرے گا تو اقرار پھر تیسی چیز ہے اظہار نہیں اظہار اس وقت کریں کہ آپ کو پتا ہو کہ سامنے والا آپ کے لبزوں کا پاس رکھے گا اور یہ بھی آپ کا دل جانتا ہے اس کی طرف سے پتا چل جاتا ہے اس کی طرف سے پتا چل جاتا ہے سامنے والا آپ کو بہت خوش اخلاق ہو اور آپ کو غلط سمجھے گا اب یہ ایکسپیرینس ہے اس کو بھی ایکسپیرینس کہتے ہیں جس کا امران اظہار کرے اس کا امران اظہار کرے ہیں تو بٹ نو وریز خود تینشن مطلے آپ کو جہاں بیس لگتا ہے پتائی بھی نہ ہو جائے آپ کو بلیں سنا کے مفید مشورے اور ہم جو آگے سے جا کے کچھ اور ہو رہا ہے سر آپ بھی مشورہ دینا چاہیں گے آپ نے کیا 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 اظہار کیا اقرار کیا یا اعتراف کر کے آپ نے کہا چھڑوزی خالی یہ سانگ بنا دیا تین دفعہ اقرار کیا گھر والوں کے کہنے پر آپ کو بہت پتا ہے وہ جس طرح بول رہے ہیں بے بسی سے کہہ رہے ہیں سب کچھ سمو دیا ایسی بے بسی کے نام کچھ اور اگلی غزل کرتے ہیں ایسی بے بسی کے نام جب کوئی پیار سے بلائے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا سر اس کے بعد پھر ہم رنجش سنیں گے رنجش مجھے یاد نہیں آپ کو یاد نہیں چلیں گے جو چننے گے دنیا وہ تین دگی میں ابھی تو یہ لگا ہے موسیقی جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا موسیقی لزتِ غم سے آشنا ہو کر اپنے محبوب سے جدا ہو کر موسیقی دل کہیں جب سکونہ پائے گا دل کہیں جب سکونہ پائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا موسیقی تیرے لپے نام ہوگا پیار کا شمہ دیکھ کر جلے گا دل تیرا تیرے لپے نام ہوگا پیار کا شمہ دیکھ کر جلے گا دل تیرا جب کوئی ستارہ ٹم 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 آئے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا موسیقی 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 موسیقی